فصل میں بیماری لگنے کے بعد اگر ہم علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو سائد ہم سفل نہیں ہو پائیں گے دراصل بیماری آنے سے ٹھیک پہلے بیماری کے انڈکیشن کو سمجھتے ہوئے اگر صحیح سمائے پر ہم صحیح علاج کریں گے تو ہم ایک سفل کسان ہیں ساتھیو آج ہم بات کریں گے دھان کی فصل میں لگنے والی بیماری سیت بلائٹ کے بارے میں آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی فنگس اس کے لیے جمعہ دار ہے کیسے پہچانیں گے اس بیماری کو اور کیسے موسم اس کے لیے آنکل ہے ہم کیسے کھیتی کریں تاکہ یہ بیماری ہماری کھیت میں نہ آئے یا اگر آ بھی جائے تو ہم کس طریقے سے اپنی کھیت کی پروریس کریں اس بیماری سے اپنی دھان کی فصل کو بچانے کے لیے سیت بلائٹ کس طریقے سے فصل میں نقصان کرتا ہے آئیے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے دھان میں یہ جو ایریہ ہے جہاں تک پانی رکا ہوا ہے اس سے اوپر والا جو ایریہ ہی اس کو ہم سیت کہتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کس طریقے سے سیت بلائٹ آیا ہوا ہے اس پتے کو پر آیا ہے یہ پتے کو بلکل ختم کر دیا ہے پھر ہمیں یہاں پہ سیت بلائٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ دیرے 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 یہ اوپر آیا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیت بلائٹ آیا ہوا ہے اب یہاں پہ یہ ریجوکٹینیا سولینی نام کے فنگس کے وجہ سے ہوتا ہے اب یہ دیکھئے یہ پورا پتہ اس نے ڈیمیج کر دیا اب اس کے اوپر ہم آتے ہیں اب دیکھئے یہاں پہ یہ آیا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ پتہ کو بلکل یہ اس کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے یہاں پہ دیکھئے اس جگہ پہ seed blight آیا ہوا ہے یہاں پہ آیا ہوا ہے اب یہ سارے ایک ساتھ مل کے یہ کافی بڑا گھاؤ جیسے یہ بن جاگا یہ جو پتہ ہے یہ بھی پتہ دیکھئے یہ ختم کر دیا یہ پتہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتہ بلکل گر گیا ہے لہٰذا یہ جو پتیاں ہیں یہ پتیاں آپ بھوجن نہیں بنا پائے گی یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں دیرے 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 اوپر کے طرف آیا ہے یعنی یہ سیت سے لے کے اور دیرے دیرے اوپر کے طرف فلیگ لیف تک کس طریقے سیجکٹن یا سولینی کا سنکرامن ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتا ہے اب یہ آگیا آگیا دیرے 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 یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے اوپر آگیا یہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں اب یہ میرا فلیگ لیف ہے یہ بہت مہتفرن ہے ہمارے فصل میں اب یہ پتہ ہمارا کافیت تک سرچت ہے لیکن یہ جو نیچے آیا ہوا ہے اس کے وجہ سے دیکھیں جو بالی نکلی ہوئی ہے یہ کیسے بالی نکلی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں دانا نہیں بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ گرین ڈسکلرریشن ہوا ہے تو ساتھیوں اگر اس طریقے سے ہوگا تو جاہر سی بات ہے ہمیں کسان کو اچھا پائدابار کسی بھی قیمت پر نہیں ملے گا ایک اور مہتفرنے بات ہے کھیت کے میڑ کے اوپر اس طریقے سے گھاس نہیں ہونے دینا ہے خاص طور سے جو دوب گھاس ہوتی ہے جو مونوکٹ گھاس ہوتی ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا ہوسٹ ہوتا ہے وہاں پہ یہ پلتا ہے وہاں سے کھیت میں جاتا ہے اور پانی کے مادم میں ایک پودے سے دوسرے پودے میں اور ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں یہ سنگرامیت ہوتا ہے تو یہ جو کسان ساتھی لگاتار یہاں پہ پانی کھڑا کر رکھے ہیں یہ اس کے لئے آنکل نہیں ہے اس میں پانی لگاتار کھڑا کر کے نہیں رکھنا ہے پانی دیجئے کھیت پانی پی جائے پھر پانی دیجئے اس طریقے سے دیں گے تو اچھا لے گا یہ سیت بلائٹ نے فصل کے اندر نقصان کیا ہے اس ایریا کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا سیت بلائٹ کے وجہ سے نقصان کیا ہے تو اگر صحیح سمائے پہ کسان ساتھی اگر اس کا علاج کیا ہوتے تو جائر سی بات ہے آج یہ جو نقصان کسان کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ نقصان نہیں ملتا ساتھیوں رائیجوکٹنیا سولینائی نام کی فنگس یعنی ففوند یعنی کبک اس کے لئے جمعیدار ہیں رائیجوکٹنیا سولینی ایک بیج اور مردہ جنیت روغ ہے جو سنکرمیت بیج یا میٹی میں سکلوروسیا یا مایسیلیم کے بادم سے جیویت رہتا ہے یا بیکلپک دھارک کے اگر میں بات کروں یعنی سیکنڈری ہوسٹ کے اگر بات کروں تو جو خرپتوار کھیت کے باہر رہتا ہے خاص طور سے جو دوب کل کی خرپتوار ہوتا ہے گھانس کی سکل کی خرپتوار ہوتا ہے وہاں پہ یہ سربائب کرتا ہے سکلوروسیا سچائی کے پانی سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ فیلتا ہے اگر اس کی آسیانہ کی بات کریں تو مٹی سے سنکرامیت ہوتا ہے بیس سے سنکرامیت ہوتا ہے سنکرامیت فصلوں کی آو possa خاص طور سے جو دوب کھاس اسے اس سے سنکرامان ہونے کی چانس رہتا ہے اور پانی میں ایک پودے سے دوسرے پودے میں یا ایک خیت سے دوسرے پودے mendailed پودے میں یہ سنکرامیت ہوتا رہتا ہے آئیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری کب آئے گی اور کیسے پرچانیں گے اس بیماریوں کو دیکھئے دھان میں کلہ پھوٹنا سے لے کر بالی نکلنے تک کہ عوستہ میں یہ بیماری آتی ہے پرارمبک لکشن جو پانی کا اسطر ہے اس کے اوپر آبرن پر دیکھا جا سکتا ہے جیسے یہاں تک پانی ہے اور یہ جو ایریا ہے جو یہاں سے یہ پتہ شروع ہو رہا ہے دیکھئے یہ جو ایریا ہے جہاں سے یہ پتہ شروع ہو رہا ہے یہ ایریا کو ہم سیتھ کہتے ہیں تو پرارمبک لکشن جو جل ستر جو پانی کا لیئر رہے گا وہاں سے شروع ہوگا اور یہ جو سیتھ ہے اس ایریا میں جو پتہ کا جو آبرن ہوتا ہے یہاں پہ انڈاکار یا انیوں میں تو بھورے دھبے آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے جیسے یہ دھبے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے دھبے کا جو سینٹر والا پارٹ ہے یہ سینٹر والا پارٹ گریس وائٹ یعنی بھورا سفید ہو جاتا ہے بلکل ساپ کی کیچولی کی طرح دکھائی دیتا ہے پودے کی جو اوپری حصہ میں دوسرا گھا ہوا ہے یہ دونوں ایک ساتھ مل کر یہ گھا اور بڑا ہو جاتا ہے اور ایریال مومنٹ کرتے کرتے یہ ہمارے سیتھ سے لے کر فلیگ لیت تک یعنی جنڈے پتے تک یہ پہنچ جاتا ہے اور پورے ٹیلر کو یہ ڈھک لیتا ہے لہٰذا پتیاں جھلس جاتی ہے سنگرمن زیادہ ہونے پر ہمارا جو پورا پودھا ہی مر جاتا ہے پتی کے اوپری سطح پر اس کا جو سکلوروسیا ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے نظر آ رہا ہے اگر میں اس کی انکل باتابرن کی بات کروں تو رات میں زیادہ تاپمن ہونا یعنی 23 سے 25 ڈگری ریلیٹی بھی ہومیٹیٹی کا زیادہ ہونا 96% سے ادھک ہونا ادھک فالنسیل پرجاتی کی چائن کرنا ارلی میچورنگ بھیریٹی کا چائن کرنا اگر زیادہ آسان تولیت ماترہ میں ہم راستے نہیں کھاد ڈالتے ہیں ویسے سروپ سے نائٹروزن جنیتی کھاد کر ڈالتے ہیں اگر گھنی ہم نے روپائی کیا ہے اور اگر روک روک کے باریس ہوتی ہے اگر ایسے موسم ہوتا ہے تو یہ اس بیماری کے لیے انکل باتابرن تیار کرتا ہے آئیے اس کی منیجمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر میں منیجمنٹ کی بات کرتا ہوں تو گرمی کے دینوں میں گھری جوتائی کر کے فسل آبسے اس کو نسٹ کر دیں تاکہ اس کے اندر کوئی جیوانو چھپا نہ رہ جائے روک پراتی روڈی پراجاتی کا چائن کریں بیج سودھن کر کے بوئیں ایسی کرسی چیز مطر چینل کے اندر ہم نے اس کا ایک ویڈیو دیا ہوا ہے بیج سودھن کرنے کا دان کی روپائی کرتے سمجھ فسل کا اوچت دوری بنائی رکھیں گھنی روپائی نہ کریں میڑ کو بلکل خرپتوار مکت رکھیں نردھاریت ماترہ میں ہی راسینی کھادوں کا استعمال کریں انہابسک نائٹروزن جنیتے کھادوں کا استعمال نہ کریں لگاتار کھیت میں پانی کھڑا کر کے نہ رکھیں سنکرامیت کھیتوں کی پانی کو ایک کھیت سے دوسری کھیت میں جانے نہ دیں چونکہ یہ پانی سے اس کا جیوانو فیلتا ہے دان روپائی کے تیس دن کے بعد ایک کلو سیوڈو مونس فلوریسنس کو 20 کلو سڑی ہوئی گوبر کی خاد میں یا تھوڑی سی مٹی میں ملا کر کھیت میں اگر ہم برادکاسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں کافی اچھارے دل ملے گا اگر اس کی کیمیکل کانٹرول کی بات کریں تو ہیکزا کونجول پرپی کونجول کے علاوہ سٹوبلیورن پلاس جول گروپ کی جو کمبینیشن ہے وہ اس میں کافی اچھارے دل دیتا ہے اور بھی کئی سارے پروڈکٹ کے بارے میں میں آپ لوگو کو جان کری دیتا ہوں امریکٹ میں امیسٹر تاپ نام سے اور بھی بیبین نام سے مل سکتا ہے پرپی کونجول تیت Luک نام سے مل جائے گا امریکٹ میں آپ کو نیٹ geri بوا مارکٹ میں worry مارکٹ میں کانٹاف نام سے کانٹاف پلاس نام سے کرائیجول نام سے بھی بینے نام سے آپ کو مل سکتا ہے بہت ساری کمپنیوں کا آتا ہے ایجوکسیسٹروبین پلاس اپاکسی کوناجول یہ کریسٹل منٹر نام سے دی ہے اس کا بھی کافی اچھا رہے دلتا رہا ہے ایجوکسیسٹروبین پلاس پروپی کوناجول یہ ٹیکنیکل کی آپ رسائن بھی استعمال کر سکتا ہے اس کی علامہ میں آپ سب سے رائے دوں گا اپنی فسل کی اگر میڑ کے اوپر دوب گھاس کے اوپر آگ جیسے جلا ہوا دکھائی دے رہی ہے تو سمجھ لیجے بہت جلدی ہمارے کھیت میں سیت بلائٹ آنے والی ہے آپ اپنی نزدیکی کرشی بیگین کندر میں یا کرشی بیشے سگوں سے رائے لے کر صحیح سمائے پر اپنی محمل فسل دھان کو اس بیماری سے بچائیں بہت بہت دنباد بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے بہت 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 دنباد